بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طریفی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے اور تمام درود و سلام نبی افرازمہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی حال پر بابر اللی بشاہد پورٹیشنان نیوز کے لیجٹر پریڈ فارم سے آپ کے خدمت میں حاضر ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اگزشتہ روز اپنی کور کمیٹر کے ہنگامی اجلاس بلایا اور ہنگامی اجلاس کے بعد ایک علامیہ جاری کیا گیا اور سلامیہ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی طرف سے قائم کیے گئے انکوائری کمیشن کی تجویز کو یقصر مسترد کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی ایسے انکوائری کمیشن کو نہیں مانتے جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے انڈر کام نہ کرے اگر یہ سارا کچھ اس کو پر انکوائری کی جانی ہے تو پاکستان کی سپریم کورٹ خود سے اس کو پر انکوائری کرے ایک جیدیشل آرڈر پاس کرے اس کو ہم مانیں گے یہ جو ازاد ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے گا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور اس کے بارے میں ان کا ایک اپنا واضح سٹارٹس موجود ہے یہ پوری تفصیل آپ کا بتاتا ہوں اور اس کے ساتھ پاکستان کے اندر جو ہے کچھ ایسے ادارے جو پاکستان جن کو پاکستانی حکومت جن کو اون کرتی ہے اور وہ ہمیشہ خسارے میں جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے حکم کے اوبر پاکستان کی جو حکومت ہے ان اداروں کو پرائیوٹائز کرنا چاہ رہی ہے اور اس پرائیوٹائزیشن کے عمل کو کس طرح سے آگے بڑھائے جائے گا پاکستان کے وزیر خارجہ نے اس معاملے میں ایک اہم بیان دیا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ پاکستان کے اندر جو ہے وہ احتجاجی سیاست جو ہے وہ روج پکڑتی جا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنی اس احتجاجی سیاست کے سلسلے میں ایک جلسہ عام کرنے کا اعلان کیا اور اس جلسہ عام کے بارے میں پوری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے لیکن سب سے پہلے ہم اپنی ٹاپ سٹوری کے طرف چلتے ہیں ہماری ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا ایک ہنگامی اجلاس جو ہے وہ کل ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹریٹ کے اندر اور اس اجلاس کے بعد جو ہے وہ فوری طور پر ایک علامیہ جاری گیا گیا اس علامیہ کے مطابق جو ایک معاملہ تیہ پایا تھا سپریم کورٹ اور گورنمنٹ کے درمیان کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ایسا انکوائری کمیشن جو ہے وہ تشکیل دے گی جو انکوائری کمیشن جو ہے وہ اس چیز کو انکوائر کرے گا کہ جو چھے ججز میں جو انفلنس کیا ہی جانے کا جو معاملہ اٹھایا جو خط کے ذریعے انہیں سپریم جوڈیشل کانسل کو لکھا تھا کہ وہاں پہ ہمیں کام کرنے کے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنہ اور ہماری رینمائی کی جائے کہ ہم اپنے کام کو مزید آگے کس طرح سے کیری آن کر سکتے ہیں تو اس معاملے کو انکوائر کرنے کے لیے کہ کس طرح سے ججز کو اثر انداز ان کے کام پر اثر انداز ہوا جاتا ہے اس معاملے کو انکوائر کیا جائے اور انکوائر کر کے اس کے بارے میں سفارشات مرتب کی جائیں تاکہ اس معاملے کو آگے دکھا جائے یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے مرزز ججز سہبان نے جو ہے وہ ماذا کہ ساتھ چھے ججز سہبان نے جو ہے وہ اس معاملے کے لیے سپریم جوڈیشل کانسل کو خط لکھا اور اس خط میں انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ ہم اپنے جو مجودہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جسٹس آمر فاروق صاحب ان کو بھی ان تمام معاملات سے اگاہ کر چکے ہیں لیکن ہماری مشکلات اور ہمارے معاملات ویسے کے ویسے ہی ہیں اور ہمارے رہنمائی کی جائے سپریم جوڈیشل کانسل کے طرف سے کہ ہم ان معاملات کو کس طرح سے اوورکم کر سکتے ہیں یہ معاملہ آیا اور جب یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کانسل میں ایک ریٹن سیچویشن کے اندر داکومنٹڈ ایک فارم کے اندر پہنچا تو اس وقت اس کو پر کاروائی کیا جانا از ہز ضروری تھا لیکن یہ معاملہ جو آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ معاملہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے یہ کم از کم ایک ڈیرڈ سال سے یہ معاملہ بقاعدہ طور پر ڈسکس ہوتا رہا ہے اس سے پہلے چیف جسٹس عمر عطا بندیار کے ساتھ بھی یہ معاملہ آج سے ایک سال پہلے اٹھایا گیا تھا اس وقت بھی کچھ شیوٹ دی گئی تھی اور معاملے کو ویسے ہی دوباریا گیا تھا کیونکہ یہ معاملہ سارا زبانی کلامی تھا اور اس کے ساتھ جو جسٹس لامابد آئی کورٹ کو بھی اس سے پہلے دو لیٹرز لکھے گئے تھے ججز کی طرف سے ان لیٹرز کو بھی ویسے چھوڑ دیا گیا اور یہ کھا گیا تھا کہ ہماری بات ہوگی ہے آپ کو آئندہ سے کوئی تانگ نہیں کرے گا لیکن وہ ساری زبانی کلامی باتیں تھی معاملات جو ہے وہ کچھ اور چلتے رہے ہیں اور اس کے بعد اب صورتحال یہ بنی کی ہے چھے ججز نے سپریم جیوڈیشل کونسل کو لکھ دیا ہے ناظرین سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اس کو پر جو کچھ بھی ہو کوئی بھی انکوائر کمیشن بنے کوئی بھی میٹنگز ہوں کوئی بھی شورٹیز دی جائیں جب تک ایک چیز ڈاکومنٹڈ فارم میں کسی بھی آفیس میں سمیٹ کر دی جاتی ہے تو وہ چیز کسی صورت ختم نہیں ہوتی وہ معاملہ کسی صورت دبایا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تہریری طور پر فائلز کا حصہ بن چکا ہے ڈاکومنٹس کا حصہ بن چکا ہے اور اس کو جلد یا بدیر بہرحال ٹک اپ تو کیا جانا چاہیے اور کیا جائے گا اسی بات کا خدشہ ہے اسی بات کے خدشے کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائدیسہ نے وزیراعظم پاکستان میاں شباہ شریف سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے اندر یہ تیہ پایا کہ حکومت جو ہے ایک ایسا انکوائری کمیشن فریم کرے گی فارم کرے گی جس کے اندر جو ہے وہ کمیشن ان تمام الزامات کا جو ہے وہ جائزہ لے گا اور جائزہ لے گا اپنی سفادشاہت مرتب کر کے گورنمنٹ کو پیش کرے گا اب اس کمیشن کے لیے جو ہے وہ ایک جج کا نیک نام جج کے بارے میں کہا گیا کہ ایک نیک نام جج ان کا تقرر کیا جائے گا اور وہ تقرر بھی آج سامنے آ گیا ہے پاکستان سپریم کورٹ کے جو صاحب کا چیف جسٹس ہیں جسٹس صدق جلانی صاحب جو ان کو جو ہے اس کی کام کے لیے پوائنٹ کیا گیا ہے اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اس انکوائری کمیشن کو ہیڈ کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں اب دیکھنا یہ ہے جسٹس صدق جلانی جو ہے وہ اس انکوائری کمیشن کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے اپنا رول پر فارم کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اس انکوائری کمیشن کو یکسر مستعد کیا اور ان کی مستعد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو سٹنگ ججز ہیں وہ اس چیز کا پریشر جو ہے وہ برداشت نہیں کر رہے اور وہ اس پریشر کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے بقیدہ ایک خط لکھا ہے تو ایک ریٹائر جج جو ہے وہ اتنے زیادہ پریشر جو ہے وہ کیسے برداشت کرے گا اور وہ کیسے سیکیورٹی ایجنسیز کے بارے میں جن کے مبینہ دور پہ پورے پاکستان پہ جن کی وہ حکومت ہے جن کو طاقت حاصل ہے اور وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں اور وہ کس طرح سے وہ جج جو ہے ایک ریٹائر جج جس کے پاس کوئی آثورٹی نہیں ہے کوئی آرڈر نہیں ہے کوئی وہ جوڈیشل آرڈر پاس نہیں کر سکتا وہ صرف اپنی سفارشات ہی دے سکتا ہے وہ کس طرح سے حقائق اوپر حقائق کے قریب پہنچ سکے گا وہ کس طرح سے ان تمام تھریٹس کے اندر جو ملوث سیکیورٹی آفیشل ہیں ان کو کس طرح سے جو وہ انویسٹیگیٹ کر سکے گا ان کو کس طرح سے پوچھ کچھ کر سکے گا اور اس طرح کے یہ سارا پریشر جو ہے وہ کس طرح سے ایک ریٹائر جج کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جبکہ جو سٹنگ ججز ہیں وہ اس پریشر کو برداشت کرنے پر انہوں نے لیٹر لکھا ہے اسی چیز کو لے کے پاکستان تحریکن صاحب نے اس کمیشن کو یکسر مستر کر دیا ان کا یہی کہنا ہے ان کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ اس لیٹر کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا ہے یا تو اس کو سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک پوٹیشن کے طور پر لیا جائے اور سپریم کورٹ اس کو سن کے اس کو پر جو اپنا فیصلہ جاری کر رہے ہیں یا پھر سپریم جوڈیشل کانسل جو پاکستان کے اندر ججز کے کنڈکٹ کا جو ہے وہ ذمہ دارہ دارہ ہے فورم ہے وہاں پہ اس چیز کو سنا جائے اور سن کے جو ہے ان تمام حالات اور واقعات پر جو ایک فیصلہ صادر کیا جائے وہ ایک جوڈیشل آرڈر ہوگا جس کی قانونی اور آئینی طور پر تمام لوگوں کو پر اس کی بائننگ ہوگی اور وہ اس کو اس پر عمل درامت کرنا آسان ہوگا اب یہ چیز پاکستان تحریکن صاحب کی طرف سے اس بات کا جو ہے عادہ کیا گیا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی جماتے ہیں انہوں نے اس کو اوپر بہت اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ حکومت نے ایک انکوائری کمیشن جو ہے وہ تشکیل دے دیا اور یہ انکوائری کمیشن جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو دیکھے گا حالانکہ حالات اور واقعات کے مطابق یہ انکوائری کمیشن جو ہے وہ ایک مٹی پاور پولیسی کا حصہ ہی نظر آتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنے زیادہ اختیارات نہیں ہوں گے اور پھر یہ ایک اور مسئلہ بھی ہوگا کہ کس طرح سے جو سٹنگ ججز ہیں جن کے پاس تمام اختیارات آئینی اور قانونی اختیارات جن کو حاصل ہیں وہ کس طرح سے سٹنگ ججز جو ہے وہ ایک ریٹائرڈ جج کے سامنے جو ہے جا کے پیش ہوں گے اور اپنے بیاننات جو ہے وہ کل بند کروائیں گے یہ کس طرح سے ممکن ہوگا یہ ڈیکورم کی خلاف برزی بھی ہوگی اور جو سٹنگ ججز ہوں گے وہ اپنی کورس چھوڑ کے وہ خود جو ہے وہ ایک گواہ یا ایک پیٹیشنر کے طور پہ یا ایک درخواہ زندہ کے طور پہ وہ کس طرح سے ایک ریٹائرڈ جج کے سامنے پیش ہوں گے دیکھیں کہ اب یہ انکوائرک کمیشن کا معاملہ چاہ رہا ہے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے یہ معاملہ لمبا چلنے والا ہے اور اس کے اوپر ڈے بڈے جو رپورٹ ہوگی جو اپ ڈیٹس ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے جی ناظرین اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلو اس سے جڑی بھی بات کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ ایک احتجاجی تحریک کا اعلان کیا تھا اور ان کے احتجاجی تحریک کے اندر جو ہے ان کے دو تین پوائنٹ جو بہت فاضح تھے ان کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ان کے جو لیڈر ہیں جو باننی چیرمن پاکستان تحریک امسا عمران خان ہے جو آج کا پبند ہے سلاسل ان کو ارہاد کروانے کے لیے ایک تحریک اغاز انہوں نے کیا اور اس تحریک اغاز کے اندر انہوں نے کہا کہ آٹھ فاروی کے اندر لوگوں نے ہمیں منڈیٹ دیا لیکن ہمارے منڈیٹ کو چوری کر لیا گیا ہے لہٰذا یہ تحریک ہم اپنے منڈیٹ کی واپسی کے لیے بھی چھلا رہے ہیں کہ ہمارا منڈیٹ جو ہے وہ واپس کیا جائے اور ہم اپنے اس منڈیٹ کے مطابق اپنی حکومتیں بنا کے پاکستان کے فیصلے پاکستان کی عوام کی امانگوں کے مطابق کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف جو کیسز ہے وہ انتہائی کٹی اور بوگس کیسز ہے ان کو فوری طور پر ان کیسز سے رہا کر دیا جائے کیونکہ پاکستان کی مجورٹی جو ہے اس نے آٹھ پروی کو پاکستان کے اندر جو ہے ہونے والے الیکشنز کے اندر عمران خان کو ووٹ دے کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ عوام عمران خان کو چاہتی ہے اور اگر ان کو مختلف بوگس کیسز کے اندر جو ہے جایا جائے گا تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی ہے اور یہ صرف ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی بلکہ پاکستانی عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی تو ابھی پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ چھے افرر کو پنڈی پریڈ گراؤنڈ کے اندر جو ایک بہت بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے دیکھتے ہیں اس سے پہلے جب عمران خان وہاں پہ جلسہ کر رہے تھا تب تو لاکھوں کی تعداد کے اندر جو لوگ اس کے اندر شریک ہوتے تھے اب عمران خان تو موجود نہیں ہے اب ان کی باقی ٹیم جو ہے وہ جلسہ کرنے جارہی ہے اور اس پوری تحریک کو جو ہے وہ شیر افضل مروت جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور یہ جو پنڈی والا جلسہ ہے اس کی بھی بیسپانی شیئر افضل مروت یہ کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ کتنی تعداد کے اندر لوگ چیز پریڈ گراؤنڈ پنڈی میں پہنچ کے اپنے لیڈر کے ساتھ ازارے یک جائتے کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اس کے ساتھ اپنا دیگر پروگرام بھی مختلف جلدہ دلسوں کا انہیں جارے کیا اور اس کے ساتھ یہ رمضان کے بعد جو ہے دیگر جو پلٹیکل پارٹیز ہے جس کے اندر جی ڈی ہے جمعیت علماء اسلام فضل علماء کروپہ جماعت اسلامی ہیں ان تمام نے بھی جو ہے وہ اپنے اپنے اتجاجی پروگرام جو ہے وہ جارے کی ہیں جو عید کے بعد جو ہے وہ اس کو پر عمل پیرا ہوں گی جی ناظرین اس کے ساتھ آپ کو بتاتا کہ لو کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہے انہوں نے آہ پاکستان کے اندر وہ ادارے جو مسلسل نقصان میں جا رہے تھے ان کو پرائیوٹائز کرنے کے لیے جو ہے ایک واضح پولیسی بنا کے اس درامہ شروع کر دیا ہے اور یہ پرائیوٹائز کرنے کا جو ہے حکامات ہیں وہ اس ڈیل کا نتیجہ جو آئی ایم اف کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ نے کی ہے آئی ایم اف نے کہا کہ پاکستان کی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے وہ ادارے جو مسلسل نقصان کے اندر جا رہے ان کو پرائیوٹائز کیا جائے تاکہ پرائیوٹ آنر جو ہے اس کے اندر بہتری علاقہ اس کو منافق بخش ادارہ بنا سکیں کیونکہ پاکستان کے اندر سازہ رہے ہیں کہ جو آہ گورنمنٹ لیول کے اندر جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا سامنا ہے فنڈز کی کمی کا سامنا ہے اس کے ساتھ سا کرپشن اور اقربہ فروری کا بھی سامنا ہے اور جب پرائیوٹ آنر ہوں گے تو وہ اپنے منافق کے لیے جو ہے ان اداروں کو اندر آہ بہتری اور ریفارمز لا سکیں گے اور ان پرائیوٹ آداروں کو پرائیوٹ کرنے کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ پی آئی کو پرائیوٹ کیا جا رہا ہے اور پی آئی کی پرائیوٹ پرائیوٹ آئیزیشن کے اندر جو ہے وہ مختلف جو ممالک نے جو ہے وہ اپنی دل جسپی کا اظہار کیا جس کے اندر آہ یو ای قطر اور سعودی عربیہ جو ہے وہ سرے فرست ہے اور ممکنہ طور پر انہی گلف کنٹریز میں سے کسی ملک کو آہ پاکستان ایئر لائن جو ہے وہ اس کو فروک کر دی جائے گی اور پھر دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کے جب یہ ادارے جو مسلسل نقصان میں جا رہے ہیں ان کو آہ اگر پرائیوٹ آئیز کر دیا جاتا ہے تو پاکستان کی جو مجموعی معیشت ہے ان اس کے اوپر جو آہ بوجھ ہے وہ اس کے اندر قدریں کمی آئے گے اسے پاکستان کے معیشت کو کس طرح سے سنبھالا ملے گا یہ انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہے لوگ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آہ خواتین آہ جن کو آہ نو مئی کے واقعات کے اندر گفتار کیا گیا تھا جس میں آلیہ حمزہ اور آہ سنب جوید خان جو ہے ان کو بھی آہ زمانت مل چکی ہے لیکن اس کے بعد ان کو ایک میاں والی کے اندر جو ہے مقدمے کے اندر گفتار کر لیا گیا دوبارہ سے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھی یہ آہ صورتحال کیا ہے کہ وہ خواتین جو آہ نو مئی والے دن انہوں نے کئی آہ کئی آہ کئی سو کلومیٹر کا سفر جو وہ اندرون لہور کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے تیسے جگہ کیا تھا اور اس کے بعد وہ اسی دن وہ کس طرح سے میاں والی پانٹ کے بھی انہوں نے نو مئی کے واقعات کے اندر توڑ پھوڑ کی ہے اور انجلاو گراو کی ہے یہ آہ ساری چیزیں جو وہ جلد ہی سامنے آئیں گے جیسے ہی اپ ڈیٹس ہمارے پاس آئیں گے ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ